بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علمی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جابر حسین آپ سے مخاطب ہے آپ کا موڈ کیسا ہے آپ کا مزاج کیسا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے اور اس وقت جو لوگ کام کرتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیسے ہیں اور اپنے اپنے آئی فون پر اس وقت جو علمی ٹی وی کو سبسکرائب جن لوگوں نے کر رکھا ہے اور نوٹیفکیشنز بھی آن ہیں وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیسے ہیں اپنے گھروں میں اس وقت جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آپ سارے لوگ ٹھیک ہیں آپ پیارے لوگ ٹھیک ہیں اور یہ میں کہا کرتا ہوں نو کہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہم ٹھیک ہی ٹھیک ہی یہ میری نانی اماما کیا کرتی تھی وہ تو پوٹھواری زبان میں کہتی گا مجھے یاد ہے اچھی طرح سے وہ کہتی تھی جے ٹھیک ہے میک ٹھیک ہی ٹھیک ہے تو پھر میں نے اسے اردو میں کیا کہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہم ٹھیک ہی ٹھیک ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری بھانجی بریرہ اس کا نام ہے وہ گر گئی تو میری جو دادی تھی جنہیں ہم بیجی کہا کرتے تھے وہ کہنے لگیں بسم اللہ بسم اللہ نینو چکو اچھا ادھر پاس ہی ایک خاتون بیٹھے ہی تھی وہ ہمارے وہ کہنے لگیں کہ اوہ شٹ بچے ڈک بھی شٹ خواہ تینوں ذرا اور میرے اچھے ناظرین ہم جو بولتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جیسا سنتے ہیں ویسا بولتے ہیں اور جیسا بولتے ہیں ویسا سوچنے لگ جاتے ہیں یہ جو لفظ ہیں جو ہمارے بڑے بڑے بولا کرتے تھے کچھ لپسوں کا ہماری زبان کی دنیا سے رکھ سو تونا اچھی بات نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں نا ایک طرف ہے کہ بسم اللہ کرا مجھے وہ ندیم عباس کا گانا بھی یاد آگیا کہ بسم اللہ کرا کتنی اچھی لائنیں گے اور ایک طرف ہے کہ شٹ یہ لفظ ہم نے بہت زیادہ بولنا اس وقت شروع کر دیا ہے ہر جگہ ہم بولتے ہیں بعض وقت ہم کسی میں فلم میں بیٹھے ہوں اور موبائل میں نے اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں اچھے خواہ سے بیٹھے ہوئے ہیں موبائل ہاتھ سے گرا نیچے اور کہا اوہ شٹ اور پھر اٹھا بھی لیا اور ٹوٹا بھی نہیں اور داکھ بھی نہیں پڑا لیکن ہم نے وہ لفظ بول دیا جس کو ہمیں جو لفظ ہمیں سوٹ نہیں کرتا وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت علی کا کال بھی ہے کہ ہم اپنی بولنے سے ہم پہچانے جاتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کا ایک امیج ہمارے ذہن میں بن جاتا ہے ہم جیسا بولتے ہیں اس کی تصویر بھی ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے تو میں اپنا جملہ یہاں پہ دھو رہا ہوں گا کہ ہم جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں اور جو بولتے ہیں ویسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کبھی دیکھئے وہ کون سے ایسے لفظ ہیں جو ہمیں نہیں بولنے چاہئے اور وہ کون سے ایسے لفظ ہیں جو ہمیں بولنے چاہئے مثال کے طور پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیوں ہو اللہ خیر کرے یا اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ بچھی گر گئی اگر کوئی گر گیا یا کوئی چیز گر گئی ہم ہو کا ایکسپریشن بھی دے سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے نیچرل ہے بنتا ہے کچھ جملے یا کچھ لفظ نیچرل نکلتے ہیں ہمارے موں سے لیکن اب یہ دیکھئے کہ کچھ ایسے لفظ جو اتنا ہم بولنے لگے ہیں کہ شاید وہ بھی ہمیں نیچرل سنائی دیتے ہیں لیکن ہمیں ان پر تھوڑا بہت کنٹرول کرنا چاہیے مجھے یاد آ گیا ایک وقت ایک نصیر الدین شاہ کی مووی آئی تری دیو میرا خیال ہے جی ہاں وہ اور اس میں ایک گانہ انہوں نے بنایا ترچھی ٹوپی والے اس گانے کو مشہور کرنے کے لیے انہوں نے اوئے اوئے اس میں ایک تھوڑا سا وہ اس میں شروع میں اس کو شامل کیا اور مختلف سٹاپس پر اور گلیوں میں اور بازاروں میں سکولز کے باہر سکولز کے اندر بریک میں بچے لڑکے کوئی بھی وہ جاتے ہوئے وہ اوئے اوئے انہوں نے بولنا شروع کر دیا جب بھی مثال کے طور پر اگر کسی بائیک کوئی گر گئی ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے تو اوئے اوئے بولنا شروع کر دیا اور یہ بہت زیادہ بولنے لگے موگانے کی ایک لائن سمجھ کر اسے اور جس سے پھر مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ اس پر کچھ پولیس ٹیشن پر ریپورٹس بھی ہوئیں اور پھر انہیں روکا بھی گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر دفعہ کسی لفظ کے بولنے پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریپورٹ ہو یہ اوئے اوئے تو ایک لفظ نہیں تھا کہ ایک سپیشن تھا لیکن ہمیں کچھ خود سے سوچنا میں اکثر کہہ کرتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مونیٹر ایک لفظ ہم بولتے ہیں اوچ یہ بڑا عجیب سا اس پر ایکسپریشن پڑتا ہے ایک امپریشن ہمارے مون سے یہ ایکسپریشن نکلتا ہے لوگوں پر یہ ایک امپریشن پڑتا ہے ایک اور میں نے دیکھا اکثر لوگ بولتے اگر کچھ اس طرح سے مس اپ ہو جائے چھوٹا سا کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی چیز گر جائے پنجابی میں اوہ تو بھی نہ یار تم بھی نہ یار یہ کیا ہے اصل میں یہ کچھ جملے کچھ ایسے لفظ جو ہوتے ہیں یہ ہمیں ریپلیس کرنے ہیں کچھ اچھے لفظوں سے اور اس ویڈیو کے بعد جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ اگر شٹ کے لفظ کو بولنا چھوڑ دیتے ہیں تو علمی ٹی وی کی ٹیم جس کا میں بھی ایک میمبر ہوں ہم سب اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں علمی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشنز کو آن رکھئے اس سے ہماری اور آپ کی ملاقات رہے گی اور پھر آپ پھر یعنی ایک وقت آئے گا کہ آپ ہمیں دیکھ کے یہ کہا کریں گے کہ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیال کا سلسلہ پرانہ ہے آپ بڑے مجھے ہوئے ویور بن جائیں گے نا علمی ٹی وی کے اس لئے یہ میں نے بات کہی اپنی دنیا کی ساری خوبصورت اور مکمل دعاوں میں یاد رکھئے گا